موسیقی 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 جب تم اس گھنٹ وستو کو اس ستان میں پویتری ستان میں بیٹھے دیکھو تو یہ گھنٹ ہے پورا کا پورا اور منیش وچن کے انسار اپنے آپ کو جانچے نہ کی پویتری ساست کے کریکٹرز کو اسرائیلیوں کو کی ایسا کرتے تھے نہیں نہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو دو جبانوں سے مکتھوں کیونکہ یہ کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے پرمیشو نے ہم سے اتنا پریم کیا کہ ہم سمجھیں آگے کاریتہ کیا ہوتی ہے جو ایشو نے کہا اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات پربی ایشو نے ماتھی گیارہ میں اٹھائیس انتیس میں کہیے مجھ سے سیکھو مجھ سے سیکھو میں من کا کیسا دین ہوں تو اس کا ٹھورتہ کو الگ کر دو جو بے وجہ کا آدمی کنتی میں بادھا ڈالتی ہے اچھا احتپتی کے ہم نے پہلے آدھیائے کو دیکھا تھا وہ ساتھ شد مینورہ وہ پرکاش توڑا کا مطلب بھی برکاشی ہے اور توڑا جو براسس سے لے کر دیورم تک ہے اس کا پورا مطلب بھی میں نے بار بار بتا چکا ہوں جنگل میں بلایا اپنے الفاظ دینے کے لیے اپنے شبد ایشو الفاظ ہے شبد ہے اس کی ہدایتیں ہیں اس کی گواہیاں ہیں کہ ہم اس کو جانیں حالیلویہ تو پچھلے سمیں میں نے کہا تھا کہ وہ چھے دن میں جو رچنا ہوئی اور وہ سیو گئی تو پہلے دن جب ہم پیدا ہوتے ہیں پرکاش میں آتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے دوسرا دن جو مارے گاڑے جانے کا ہے تیسرا دن جو جی اٹھنے کا ہے چوتھا دن جو پویتر آتما پانے کا ہے پانچوہ دن جو نکل کے فلوں کو اس کے وردانوں کے ساتھ اور مچھلی پکڑنے کا آتما جیتنے کا اور ثبت کے وشرام میں پہنچنے کا یہ بہت شارٹ میں بتا دیا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ پرمیشور کا پویتر ساستر اگر ہم نے جنم لیا ہے تو پرمیشور نے سمیں نشجت کیا یہ جاننا آپ کے لئے آوشک ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے جتنے پر وہ دیئے اور جو سمیں دیا پہلے مہنے کا دسوہ دن چود دوہ دن ساتوہ مہنے کا یہ تنا دن یہ پویتر ساستر میں ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا تب اس کی خوبصورتی آپ کے حردہ میں آئے گی کہ پرمیشور کتنا مہان ہے آپ کو پڑھنا چاہیے ان باتوں کو میں بتا دے رہا ہوں اور یہ سمیں نکالنا چاہیے کہ یہ سمیں کیسے پرمیشور نے نشجت کیا ہے کپٹیوں کے لئے کہا تھا انجیر کے پیڑ میں اور تم جان جاتے ہو اور ان باتوں کو کیسے نہیں تو کہاں دھیان نہیں جاتا ہے تو جو گرب دھارن ہوتا ہے پہلے مہنے کے دسوہ دن سے چودوہ دن تک سے سونوگرافی دنیاوار کا کراتے ہیں تو کیسے کیسے انگ بنتے ہیں بھاجن سہیتہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے بیڈوں سریر کو ہماری ہڈیوں کو بنتے ہوئے دیکھتا ہے آمین تو ساتھوے دن جو ہے ساتھوہ پر ساتھوہ مہنہ جو گرب کا ہوتا ہے میڈیکل سے بھی جانیے ویسی میں میں ریسرچ سکولر رہا ہوں تو ان چیزوں کو جانتا ہو ہے نا ٹومی کو یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو ساتھوہ مہنہ ہوتا ہے جب بچہ سننے لگتا ہے تو پرمیشور نے کتنی دیا کی کہ ساتھوے مہنے کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سننے والا تو ہو حالانکہ کمجور ہوتا ہے پر سننے والا تو ہو پرمیشور چاہتا ہے سننا حالیلویہ سننے والے بننا انہیں سمجھنا ہے دیکھ لینا اس کو پورے ٹو ٹائم ٹو ٹائم ہیں یہ باتیں اور ہر جگہ سچ ہیں یہ کیوں بتانے کے لیے کہ پاویدر ساس سے پریم بڑھے اور اس میں کی گہری باتیں پاویدر آتما آپ کے دوارا آپ کو پتا چلے خود کو پتا چلے وہ آنند کا کارن ہوگا اب ہم اس میں آگے جاتے ہیں سودھی ہم نے سمجھا تھا قبر کا پھتر لڑکنا آج کچھ چیزوں کو ایٹ کرتے ہیں جیسے یسا یا ایک سٹھ یسا یا ایک سٹھ میں ہم دیکھتے ہیں میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے پربو یہوہ کا آتما مجھ پر ہے کیونکہ یہوہ نے سو سمچار سنانے کے لیے میرا بھی شیک کیا اور مجھے اس لیے بھیجا کی کھیدت من کے لوگوں کو شانتی دوں کی بندیوں کے لیے سوطنترتہ کا اور قیدیوں کے لیے چھٹکارے کا پرچار کروں کی یہوہ کے پرسند رہنے کے ورش کا اور ہمارے پرمیشور کے پلٹا لینے کا دن پرچار کروں کی سب بلاپ کرنے والوں کو شانتی دوں اور سیون کے بلاپ کرنے والوں کے سر پر کی راکھ دور کر کے سندر پگڑی باندھوں کی ان کا ولاپ دور کر کے ہرش کا تیل لگاؤں اور ان کی اداسی ہٹا کر یشش کا اوڑنا اڑھاؤں جس سے وہ دھرم کے بانجورکش اور یہوہ کے لگائے ہوئے کہلائیں اور جس سے اس کی مہمہ پرگٹھ ہو آمین پرابیشو نے اس کو جو پڑھا تھا لکچار میں حیکل میں وہ سنیگاغ میں بھون میں مندر میں دوسرا حصہ یہاں پر ہے اور وہ مکھے ہے جہاں پر ایشو نے پلٹا لینے کے دن کا پرچار کروں پرابیشو نے وہاں پر یہ نہیں پڑھا تھا وہاں روک دیا تھا اس کے پہلے پرسندہ کا اب یہ پلٹا لینے کا سمیں آ گیا ہے حالیلویہ اور یہ ساری چیزیں دور ہونی ہیں اس کو بہت ہرش کا تیل لگاؤں ان کے ایک ایک شبت کا آپ پڑھئے نا ایک یودھا کے لیے جروری ہے ان باتوں کو سمجھنا اور ان کا مطلب بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ پر اس کو گرہنڈ کریں کسی ریفرینس کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس وچن کو اپنے جیون میں جگہ دیں حالیلویہ اس سے پریشان نہ ہو کہ وہ ریفرینس کون سا تھا اور کیا تھا اس سے نہیں وہ وچن میرے جیون میں ہے آمین پرمیشور کے پویتر ساسدری میں بہت خوبصورت وچن ہے اور ایشو نے کہا ہم اسے سیکھو اسی طرح ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں مطی گیارہ اٹھائیس اور اندیس ہے سب پریشرم کرنے والو اور بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آو میں تمہیں وشرام دوں گا میرا جوہاں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں اور تم اپنے من میں وشرام پاؤگے کیونکہ میرا جوہاں سہج اور میرا بوجھ حلکہ ہے ان کی ریفرینسز اگر جانا چاہتے ہو تو یس آیاز چھان سٹھ دو میں دیکھ لو شام بھجن سہیتہ سہیتیس میں سہیتیس گیارہ نیتی وچن سولہ بتیس یہ ہیں پر اس میں پربیشو کہہ رہے ہیں مجھ سے سیکھو من کی دینتہ پر کہ میں کیسا من میں دین ہوں جور دیا گیا اس کی آجیایں جو پوری دورہ ہیں پوطر ساستر میں کٹھن نہیں وہ پورا کرنے آیا تھا الگ الگ نہ سمجھ لیں اس کے شبد چیتاؤنی ہدایتیں کٹھورتہ کو دور کرنا جروری ہے اس پر وصواص کرنا جیسے پرات نو میں جا رہے ہیں ہم اپنی بات کہنے جا رہے ہیں یہ وصواص کے ساتھ کی وہ تو سب جانتا اس کے چڑھنوں میں بیٹھ کے اپنے پچھلے جیون سے لے کر ابھی تک جو اس نے اپکار کیے ہیں دیا کی شما کی اس کو بھولنی کی جگہ اپنی پریشانیاں بتانا ہمیشہ یہ کڑکڑانا ہے جبکہ وہ پورا کرتا ہے پورا کر رہا ہے ہمیشہ ہمارا دھیان نہیں جاتا بھول جاتے پہچانتے نہیں مریم نے وہی تو کیا تھا نا تو مریم تو نہیں پرمیشہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اگر میں آؤں بھی تو تم نہ پہچان گے یہ چھوٹے چھوٹے بندو جو لگ رہے ہیں کچھ کچھ یہ بہت مہتون ہیں اور جب جھ جڑیں گے کیونکہ یہ سب تیاری جو ہو رہی ہے اند جیون کی لئے تو ہے ہی پر ساتھ میں بیٹھ کے بھجن گانے کے لئے نہیں ہے من کو اتصاہیت کرنے کے لئے نہیں ہے ایک یودہ بننے کے لئے ہے پرمیشہ نے چن لیا تھا چپ چپ کر کے کتے جیسے پانی پینے والے تین سو لوگوں کو پسلی بار بتایا ہم چور چار کھانے والے کتے تھے دیا ہوئی تھی برا لگتا ہوگا تو اس کھمنڈ کو اس کھورتا کو الگ کرو من کے دین بنو اور پربوس سیکھو اور ایک یودہ بننا ہے سب کچھ تو ملا ہے اپنے لوگوں کے لئے کیسی لڑائی لڑتے ہو پرمیشور کے لئے رغاج کے لئے لڑائی لڑنے کے لئے ہاتھیار بھی نہیں معلوم صرف سرکشہ کے پہنے رہو کے دار مکتہ کی جلن وہ دار کا ٹوک سوانے پہر جوتی کمر سچائی سے بند یہ ڈیفینسی افینسی ہونا ہے اس کے لئے سب سے خوبصور شد ہے ہمیشہ یاد رکھنا بہت سندر ہے سیمسون نے لومڑی کی پوچ میں آگ لگایا دو دو لومڑیوں کو باندھا اس طرح تین سو خیتوں میں چھوڑ دیا کیوں دا کی باری کو برباد کرتی ہے تو لومڑیوں کی پوچ میں آگ لگانا شروع کر یہ سب لومڑیاں ہیں دست سن رہا ہے جانتا ہے وہ سنتا ہے اس کو پتہ رہنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ناش نستیق ہے تو ہماری کمر کسی کس بات سے رہے ہیں کب کستے ہیں درڑتا سے کھڑے ہوں یودی کے لیے ایشو کے نام میں مانگے اور پویتر ساستر میں سب ہتھیار ہیں اپنے ترکسوں کو تیروں سے بھریں اور لگاتار مارتے رہے ہیں ایسا نہیں کہ تین بار مارا تو تین بار بائبل میں ہے لگاتار مارتا تو ویجائی رہتا تو ہر دن اور پرمیشور کے تیر چلتے رہے ہیں ہم اس کے عدن میں ہیں اور اس کے عدن میں کیا تھا کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں گھس سکتا کسی ریتی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جوالا میں تلوار گھومتی تھی سرا فرکشہ کرتے تھے ایشو کے نام میں یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں پر مو سے بولیں ہمیں پتہ ہو تو اس کے لیے پویتر ساسر پڑھنا اور پویتر ساسر میں وچن جو کہہ رہا اس کو سن منوشی کی سنتے سنتے بیٹھتے بہت سارا ہے وہ زیادہ بھلا ہوگا پویتر آتما آپ کو جس لیے رکھے ہیں وہ تیار کریں گے اور یہ ید کا سمہ ہے آس پاس کیسا ید ہو رہا ہے یہ نہیں کون سے چین ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے میں ہزاروں بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سب اچھی وہ پتہ چلنا چاہیے پرمیشور مہان گادول ہے سرشکتی مہان الشدائی اہلیوان ہے اس کے کام نیفلات ہیں اہلی لا ہیں تو اس کے بھائیان کاموں کو جانے سمجھیں کہ کون سا سمی پر ایشو نے کتنے خوبصورت اس میں چوبیس میں کہا ہے کہ وہ دن ایسے نہ ہو ایسے نہ ہو پر پڑھنے سے جیادہ اچھا ہے میں پچھلے سمی سے کچھ کچھ وندو پر جو مہت پور ہیں پوید رات مدھیان دل آرہ ہیں نشط رکھ رہا ہوں ان باتوں کو اس لیے کہ سب کے لیے پرمیش نے اپنا انگرہ رکھا ہے وہ صرف ایک جگہ بیٹھے رہ کے نہیں سننے کے لیے چنگ آئیاں یہ تو ہوتے رہنا ہے وہ کوڑ ہٹیں جو ہمارے اونٹھوں میں ہردہ میں کتنا گھین ہو نا جو آنکھوں میں ہیں یہ سب کوڑ ہیں گرنٹ انہیں ہٹا دیں ایشو کے نام ایشو اللہ میں شد پویتر ہو کر جب تک ہم یودہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنے آپ کو پریپیر نہیں کریں گے ہاتھی میں وہ کتوں کا بتایا اس کے ناظر لوگ جو نیائی مہفتہ تیم بولتے ہیں وہ نیائیوں کے کتاب میں دیکھئے کتنے شاندار لوگ ہیں افتہ یاد ہے کھولیا اپنی بیٹی کو کتنا دکھی ہوا تھا یہ کون سے گدون گدون کی تلوار اور یہو کی تلوار حالیلویہ اور وہ تلوار ہمیں ملی ہوئی میں پچاس بار یہی کہہ رہا ہوں کچھ کٹے نہیں اس میں آگے جائیں گے اور سرل ہوتا جائے گا پر ان چیزوں کو دیکھئے اور جو میں بتا رہا ہوں ان باتوں کو اس کا یہ مطلب کہہ رہا ہی وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں سائنس ثابت کر رہا ہر جگہ پر اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور انت کے دن کے لیے وہ سامنے ہیں ساری چیزیں لوت کے جیسے دن اور نوہ کے جیسے دن یہ سب سامنے ہیں اس پر چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ دن کیسے اور کیسے کیسے ہو رہے بلکل ہونا ہے ہمیں تو سیطان کو اکیلا کرنا ہے اور اس میں ہم سب سات ہو کر کر سکتے ہیں جو الگ الگ یدھ میں تو سات ہو جائیں بچار سکھ شاہ ہیں میں نے کئی بار بولا یہ فریسی والی سکھ شاہ ہیں نکوڑیو والی ان سے دور ہٹ جائیں پردو میں ہم سب ایک ہیں اس کی ایک دے ہوں یدھ کے لیے سب کچھ بدل جائے گا بدل رہا ہے بدل نا ہی ہے سیطان یہ جانتا ہے وہ کامتا ور ڈرتا ہے خود کیوں گبر آتے ہو آگے اور خطرناک اور خطرناک ہونا ہے اس کے لیے پر تیار آپ کو ہونا ہے اور یہ کٹھن نہیں ہے میں پچاس بار ان حالاتوں کو میں کیا بتاؤں گا پرمیشور کیسے حالاتوں میں کیسے اُبھارتا ہے اور اس کو کیسی پریڑنا ہے اور پویترات ماجو تو سب باتیں نہیں ہوں گے وہ ساری چیزیں جو دکھائیں ہیں درشن وہ پورے ہونے اور ہو رہے جس اپنے نہیں ہیں آنے والے سمیہ میں وہ سب باتیں جو ویرت کی ترک کی ہیں وادوی بات کی ہیں جس کے لئے ڈیبیٹ اور نانا پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں صرف گمراہ کرنے کے لئے پرمیشور کی مہانتہ سرو سے کہ وہ مہانیں پرگٹ کر دیا ہے ہر چیز ثابت پرمانت کسی بھی بات کو کہیں سے آج کی اس اپیسوڈ کے تین باتوں کو پھر ایک بار کہنا چکھتا ہوں جو بھجن صحیح تا اکیاسی میں لکھی ہے اکیاسی تیرہ چودہ جرور دیکھئے میری سنیں میری مارک پر چلیں ہم اس مارک جو پشتتا کے دوارہ پورا ہونا ہے پراج چیت تک پہنچ بھیٹوں کے ساتھ تو چھن بھر میں اس کے ستروں کو ناش کر دوں گا یہ آمین ہے پر یہ کرنا پڑے گا مجھ سے سیکھو یہ یاد رکھنا پڑے گا تو وہ بوجھ سے دبے ہوئے میری پاس آو تمام بوجھ کیوں جبردستی میں اپنی محنت کر رہے ہو وہ دبا رہا ہے دو بات کہی ہے پری شرم کرنے والے اور بوجھ سے دبے لوگوں اور اس کی سب باتیں جو سننے کی ہیں گرہ کرو وہ ہلتی ہیں وہ پوری ہونے ہیں اپنے جیوان میں یہ گواہیاں بن